اسلام علیکم کیا آپ بنا دیکھے کسی بھی چیز کا یقین کر لیتے ہو اگر میں کہوں کہ میک اپ میں لڑکیوں سے زیادہ مشلی ایکسپرٹ ہوتی ہیں تو کیا آپ میری بات کا یقین کرو گے تو چلیئے فرنس ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو ایک رنگ برنگے اور امیزن فیکٹس کی دنیا میں لے چلوں گا اس ویڈیو کے تھرو نمبر ون فروٹ شیپلز اب تو ہارڈ شیپ چاکلیٹ سے لے کے سکیر شیپ روٹی تک سب کچھ آ گیا ہے نیا کہ آپ نے سکیر شیپ وارٹر میلن اور ٹیکون شیپ کے ایپلز مطلب ٹرائنگل کے شیپ کے ایپلز درختوں پر دیکھے ہیں ایسی شیپ کے فروٹس آپ کو جپان میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی گروت میں فروٹس مولز کے دوران ان کو ایک نیو شیپ دی جاتی ہے مگر یاد رہے کہ یہ سجاوٹ کے پرپلز کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ سب قیمتی ہوتے ہیں جپنیز لوگوں کی تو ہر انونشن ہی کمال کی ہوتی ہے نمبر ٹو بیبی کٹ کیرٹس آپ اگر ہیلڈی فوڈ سے دوری رہتے ہیں تو آپ کو مائک کا یہ رول اپنانا چاہیے جب کلیفورنیا میں یہ دیکھا گیا کہ کیرٹس کی دمان کم ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک کریٹیو طرح سے ان کیرٹس کو بیبی کٹ کیرٹس کے نام سے سیل کرنا شروع کر دیا اور ہی وہ سکسیسفل ان دس بزنس نمبر ٹری جبرالٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ پلینز کی بات کریں تو سپیڈ ٹیک آف اور لینڈنگ یہی سب کچھ ذہن میں آتا ہے اور آپ کو رنوے سب خالی ہی نظر آتے ہیں پر جبرالٹر سپین کا ایک ایسا ائرپورٹ ہے جہاں پر رنوے اور ہائیوے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں پر جب بھی پلین کسی ٹیک آف کی تیاری میں ہوتا ہے تو پھر روڈ پر ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ کو پرانے چیزیں رکھنے کا شوق ہے اور یہ سب پرانے چیزیں کافی کام آتی ہیں کیونکہ میوزیم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت ہی پرانے چیزیں رکھی جاتی ہیں اور ایسا ہی ایک میوزیم ہے جنیویا میں جہاں ورلڈ کی سب پلینٹنگ موجود ہیں اکثر یہاں پر بہت سے لوگوں نے چوری کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیٹ ہم سے زیادہ لائل اور فرنڈی ہوتے ہیں کیا آپ پیٹ لور ہو انسانوں کے موڈ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں پر کیٹس ڈاگز برلڈز یہ سب بینہ بولے بھی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاگز لور ہو تو آپ کو پروبیڈنس ایلس میں جانا چاہیے یہ ایک ایسا آئیلنڈ ہے جہاں گری بیچ کے پاس آپ کو بہت سارے پیبیز کافی نظر آئیں گے جہاں پر رہنے والے کتوں کو آپ اڈاپ بھی کر سکتے ہیں نمبر سکس لنٹیکلور کلاؤڈز اگر ایک پلیٹ کو الٹا کر کے ہوا میں رکھا جائے تو کیا ہوگا اور اگر اس پلیٹ کو بادلوں سے ڈھک دیا جائے تو کیا ہوگا بلکل ایک سپیس شپ کی طرح نظر آئے گا ایسا ہی سپیس شپ کی طرح نظر آنے والا کچھ بادل کچھ ایسے پہاڑی علاقوں میں نظر آتے ہیں انہیں لنٹیکلور کلاؤڈز کے نام سے جانتے ہیں ایسے کلاؤڈز کبھی کبار سن سٹ کے وقت کبھی نظر آتے ہیں کلر فل سے بلکل ایک ایلین سپیس شپ کی طرح نمبر سیون گولڈن ویک کیا آپ زیادہ تر لوگوں کی طرح چھوٹیوں کی انتظار میں ہی رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کے گورمنٹ ہر سال اپنے سٹیزن کو ایک ویک کی چھوٹی ڈکلئیر کرتا ہے اس میں نیشنل ہالیڈیز ہوتے ہیں جو کہ ویکنڈ کے ساتھ سینڈوچ کر کے دیئے گئے ہیں واؤ that's great good work چائنہ نمبر ایٹ دیپ سپوٹ ورلڈ ڈیپس سمینگ پول گرمیوں کے موسم میں پانی میں ڈوپنے کا اپنا ہی مزا ہے اور گرمیوں میں سمینگ پول کا مزا آپ کو کہیں نہیں مل سکتا عام سمینگ پول تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے مگر پولینڈ میں ایک ایسا سمینگ پول بن رہا ہے جو کہ 45 میٹرز ڈیپ ہے ڈیپ سپوٹ کے پول میں تقریباً 8000 کیوبک پانی ہوتا ہے مطلب کہ عام گناہ سمینگ پول سے 27 گناہ پانی ہولڈ کر سکتا ہے اس میں انڈر وارٹر ٹینل اور کانفرنس روم بھی موجود ہے اور جلدی امریکہ میں ایک ایسا سمینگ پول بن رہا ہے جس کی گہرائی 50 فیڈ تک ہے نمبر نائن بولے گا ویل یہ ویل ہیومن سپیچ کو بہت آسانی سے کپی کر کے میمک کر سکتے ہیں یہ یوزیلی اٹلانٹنگ اوشن میں ہوتے ہیں مگر کینیڈا میں یہ ویل نظر آتی ہیں یاد رہے یہ ڈینجر سپیسیز کے لسٹ میں آتے ہیں نمبر ٹین جیپنی سپیڈر کریبز یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو سو سال سے بھی زیادہ عمر کا ہے جو مرے ہوئے کیڑے کھا کے زندہ رہتا ہے یہ کریبز سمندر میں رہتے ہیں یہ ڈائیویس کے لیے بھی کافی حطرناک ہوتے ہیں ان کو یہ زخمی کر دیتے ہیں آسانی سے یہ انسانوں کی انگلیوں کو آسانی سے کاٹ کے باڈی سے الگ کر دیتے ہیں نمبر 11 ٹونٹی لین گوشٹ ہائیوے یہاں ہماری کنٹری میں پاپولیشن دن با دن پڑتی جا رہی ہے اور لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ تک نہیں لنڈن سے چار گناہ بڑا ایک ایسا شہر حالی پڑا ہے میان مارکہ کیپیٹل نپیڈو میں ٹونٹی لین ہائیوے موجود ہے اس ہائیوے پر آپ کو مشکل سے ہی لوگ نظر آئیں گے اس لئے اس ہائیوے کا نام دا گوشٹ ہائیوے رکھ دیا گیا ہے کیونکہ اس ہائیوے پر اتنا سرناٹا ہے بات کرے اگر چائنہ کی ہائیوے کی وہ بھی اتنا بڑا ہے مگر وہاں پر آپ کو گاڑیاں ایک چونٹی کی فوج جیسی نظر آئیں گی اتنا رش ہوتا ہے وہاں نمبر ٹویلو ٹنل آف لو ارث خوبصورت جگہوں سے بڑی پری ہے بات کرتے ہیں اس ٹنل کی ٹنل آف لو سے فیمس یہ ریلوے ٹریک ہے جو کہ کمپلیٹلی پتوں سے فیلڈ ہے اکثر لوگ اس سین کو انجائے کرنے کے لیے پیدل ٹریک کا سفر کرتے ہیں یہ ٹنل یوکرین میں موجود ہے واؤ ماشاءاللہ اکثر بارش میں خوب مزہ لینا مگر ساتھ ہی آپ کے ہاتھ میں کافی کپ اور دوسرے ہاتھ میں امبریلہ ہو تو موسم انجائے کرنے کا اور ہی مزہ آ جاتا ہے مگر پریشانی تو تب ہوتی ہے جب امبریلہ کو سمالتے سمالتے کافی بیچاری آپ کے اوپر ہی گر جاتی ہے پر کریٹیو لوگ کی کمی نہیں ہے ہماری اس دنیا میں جن وولی انسان نے ایک ایسی امبریلہ ڈیزائن کی ہے جس کے ہینڈل میں ایک بلٹ ان کپ ہورڈر موجود ہے اس طریقے کا استعمال کر کے آپ خوب ویدر کو انجائے کر سکتے ہیں پرابلم سالف نیکس پرابلم پلیز نمبر فورٹین بابل گم پنک لیک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس لیک میں کیا بابلز ہی ہوں گے کیونکہ بچپن میں کیونکہ اکثر ہم بچپن میں شرارت کر دیتے تھے کہ کسی کے سر یا کپڑوں پر بابلز لگا دیتے تھے جو کہ اتارنی امپوسیبل تھی پر نہیں دوستو یہ لیک بہت ہی عبصورت ہے اس لیک میں آپ تیر بھی سکتے ہیں اس لیک میں آپ کو کسی چپ چپاہٹ کا ڈر نہیں ہوگا یہ لیک اسٹریلیا کا لیک ہیلر اور ہنٹ لوگون کے نام سے بہت فیمس ہے کہا جاتا ہے کہ یہ لیک بہت زیادہ نمک گم ٹریز بابل اور ایک ریڈش کلر سے مل کر بنی گئی ہے ان تینوں چیزوں کو ملا کر یہ بابل لیک بنائی گئی ہے خوشی کے موقع پہ اگر فلاوز نہ ہوں تو مزہ بلکل بھی نہیں آتا ایک رونکسی ہوتی ہے پھولوں میں اور پھول سجاوٹ کو چار چاند لگا دیتے ہیں ایک خوبصورت سا پھول کا نظارہ آپ کو جپان میں نظر آئے گا خواچی فوجی گارڈنز میں ویسٹیریا فلاوز نے اس گارڈن کی خوبصورتی میں اور ہی چار چاند لگا دیا ہے بلکل جیسے فیری لینڈ ہو اور اگر آپ اس گارڈن کو فوجی مستوری میں ویسٹیریا فیسٹیبل میں اپرال مئے کے مد میں دیکھ سکتے ہیں سو فرنڈز مست پلن جو جاپین ٹرپ اکورڈنگ تو دس فیسٹیبل سیزن نمبر سکسٹین برڈی کیمرہ آج کل تو ہر کسی کو سیلفی کا کریز ہے پر اگر آپ نے ایک دوڑتے ہوئی مومنٹ کو کیپچر کرنا ہو ویڈ دا نیچرل فیل بغیر کسی پوز کے تو دوستو برڈی کیمرہ ایک ایسا نیرو ڈائنیمک کیمرہ ہے جو کہ آپ کے موونگ ایکشن کو پرفیکٹلی کیپچر کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے کیمرے کو آن کر کے ہوا میں اچھال دینا ہوتا ہے نمبر سیونٹین فیشل فٹنس فلیپر سمائل کی بات کرتے ہی مجھے یہ سینٹیفک فیٹ جاد آ گیا ہے تو فرنڈز کیپ سمائلنگ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے فیشل مسل کے لیے یہ یوزفل ہوگا بلکہ اس کا اثر آپ کے آس پاس کے لونگ پر بھی ہوگا جو کہ ایک پازیٹیف اثر ہوگا تو دوستو سمائل کیجئے بیکاوز سمائل اس کونٹیجیس سمائل فیس سب ہی پسند کرتے ہیں انڈا گوٹ نیوزز پاؤ ایک ایسا فیس فلٹر ہے جسے استعمال کرنے کے بعد رنگلز گائب ہو جاتے ہیں اسے استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے جو لائن کے لیے یہ فلیپر بہت زیادہ یوزفل ہے آلسو رنالڈو نے ایک جیپنیز چینل میں اس فلیپر کو انٹریڈیوز بھی کروایا تھا شاید یہی ریزن ہے رنالڈو کے ٹون فیس کی نمبر ایٹین کیوکاس آپ کو خوشی اور غم میں کسی ایک کو چوز کرنا پڑے تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے آئیم شور آپ نمبر ون کو ہی سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم سبھی خوش رہنا پسند کرتے ہیں پر اگر ہیپی ایس اینیمل کی بات کی جائے تو اس کا نام جانتے ہیں تو ہیپی ایس اینیملز میں کوکاس اینیمل ٹاپ پر آتا ہے یہ جانور کینگروز کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں پر ان کے خاص بونڈ سٹریکچر کی وجہ سے ان کا فیس ہمیشہ ہی سمائلنگ نظر آتا ہے ایون کے سوتے وقت بھی سمائل فیس کے ساتھ آپ کو یہ نظر آئیں گے واو نمبر نائنٹین ریڈ لپ بیٹ فیش یہ بلکل لڑکیوں کی طرح نظر آنے والی فیش ہے بلکل ایسے ہی گرلز ورسی شپ کے میک اپ میں بلکل ایک مشلی ہی جیتے گی جیسے گرلز میک اپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میک اپ میں موسٹ امپورٹن لپسٹک لگا کے پاورٹ کرنا اور سیلفی لینا بلکل فیمس ہوتا جا رہا ہے میک اپ میں اگر گرلز کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے تو وہ ہے ایک مشلی اور اس کی ایک ریزن ہے یہ ریڈ لپ بیٹ فیش ہے جو کہ گلوپی کی جو کہ گلیپی کے آئیلنڈ میں موجود ہے اور اس فیش کی خاص بات یہ ہے کہ اس فیش کے ریڈ چیری لپس بلکل نیچرلی ہیں سوری گز پر یہاں پر آوارڈ اس چیری لپس والے فیش کو ہی جاتا ہے نمبر ٹونٹی آئرن مین مووی میں ایک سوٹ پہن کر ہوا میں آسانی سے اٹھ جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اب اس ٹکنولوجی کو ریل میں بنا دیا گیا ہے جو سوٹ تیار کیا گیا ہے وہ بہت آسانی سے پہن کر انسان ہوا میں اٹھ سکتا ہے اور بہت ہی سپیڈ سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کر سکتا ہے اور اس سوٹ کی ٹیسٹنگ بھی ایک سی پر کر لی گئی ہے اور بہت جلدی یہ ملٹری میں سوٹ استعمال ہوں گے نمبر ٹونی ون جپان میں ویڈیو گیمز کو اور بوسٹ کرنے کے لیے ایک ایسی ٹکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس میں اڈوانس ہائیڈرولکس کو استعمال کر کے ایسے پلیٹ فارم سے بنایا گیا ہے جو گیم کے سیچویشن کے اکارڈنگ ہی آپ کو لیفت رائٹ اوپر نیچے کر دیتا ہے اور اس ٹکنولوجی پر بہت زیادہ ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلی ہے کہ اگر اس ڈیوائز کو کوئی بھی انسان گیم کھیلتا ہے تو اس کو 99.9% یہی لگتا ہے کہ ایک ریل گیم کھیل رہا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تو فیل حال کری دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ